موسیحی بھارت بھارتی حکومت کی غیر منصفانہ پولیسیوں پر کیتھلک بیشپس کانفرنس آف انڈیا نے تیرہ صفات پر مبنی ایک جانو ایک ہتھ لکھا جس میں بھارتی مسیحیوں کو درپیش چیلنجز کا پس منظر بیانت کیا گیا بی جے پی حکومت نے کیتھلک بیشپس پر جھوٹا الزام لگایا کہ وہ ہندو طلبہ کو زبردستی مسیحت کی طرف مائل کرتے ہیں جبکہ بیشپس کے جانب سے ان الزامات کی سکتی سے دردید کی گئی بھارت میں اس وقت کیتھلک چرچ کے زیر انتظام چودہ ہزار سکولز چھے سو پچاس کولجز ساکھ یونیورسٹیاں پانچ میڈیکل کولجز اور چار سو پچاس ٹیکنیکل اور پیشہ ورانہ آدار فال ہیں مسیحیوں کے مذہبی خود مختاری کو چیلنج کرتے ہوئے بھارتی حکومت نے کیتھلک سکولز میں آئین ہند کی تمہید کا اجتماعی مطالعہ لازمی قرار دیا اس سے قبل بھی آر ایس ایس بچرنگ دل اکھل بھارتیاں بدھیارتی پریشت اور دہی علاقوں میں بہت سے دوسری رکشک گروپوں کی طرف سے مسیحی اداروں پر حملے کیے گئے مؤدھے کے دور حکومت میں مسیحیوں پر ظلم حد سے بھڑ گیا جبکہ پچھلے سال ظلم عروض پر پہنچ گیا محض دو ہزار تیس میں ہی مسیحیوں کے خلاف تشہدد کے چھے سو سے زائد واقعات ریپورٹ کیے گئے اس سال بھارتی ریاض سترے پورا میں ایک پرائیوٹ مسیحی مشنل سکول میں بجرنگ دل کے کارکنوں نے منگھرٹ الزام لگایا کہ مسیحی استاعت نے موبینا طور پر ایک طالب علم کو ہندو کا لائی باننے سے منع کیا سکول سے تمام مسیحی علامات کو ہٹا دیں مدھیا بردیش اور چھتیسگر میں ہندو انتہا پسندوں نے مشنل سکول انتظامیہ کو وارننگ دی کہ وہ سکولوں کے دروازوں پر سرسوتی کی موردیاں لگائیں بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلسل درخل اندازے اور دھمکیوں سے تنگ مسیحی رہنوائی انتہائی مایوسی کا شکار بنے چارلس ماریا نے کہا ہے کہ سیاہسی اور سماجی صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ بھارت میں کیتھلک سکول حساس نویت کو پہنچ چکے ہیں اور سکول کی پرنسپل کو نہایت محتاط رہنے کی ضرورت ہے بھارت میں اس سے قبل بھی مسیح رہبوں کو حراسہ کیا جاتا تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور اکثر انہیں طلبہ کو مسیحیت کی طرف مائل کرنے کے جھوٹے الزامات پر جیل بھیج دیا جاتا تھا موڈی کی انتہا پسند پولیسیوں کی وجہ سے بھارت کو سیکولر ملک کے بھیجائے صرف ہندو ملک ہی کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا بھارت میں سب سے زیادہ مسلمانوں اور مسیحوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے